ہاں سب سے پہلا گفت مجھے سامپ نے دیا تین تین کس دی اس نے مجھے ہاتھ پر کمری کے اندر سامپ گز گیا تو بچے ڈر گئے تھے تو میں چلا گیا تو مجھے ایک لکڑی دے تو مجھے تو لکڑی آئی تو اتنی چھوٹی لکڑی آئی تو میں نے کہا لمبی لکڑی دو تو پھر ایک لمبی لکڑی آئی تو میں نے سامپ اٹھایا بڑے پیار سے اور اس کو بہار لے گیا اور سامپ بھی بڑا پیار سے لپڑ گیا اس کے اوپر پھر وہ سامپ دیری دیری لکڑی چڑھنا شروع کر دیا میرے ہاتھ سے آگیا تو میں نے سامپ کو یوں لے لیا دوسرے ہاتھ میں اور وہ لکڑی چھوڑ کے سامپ کو میں نے پکڑ لیا چھوڑنے کے لیے تو یہاں کے جتنے بھی گاؤں والے ہمارے جو سٹاف ہیں ان کو بتایا کہ وہ کنداری سامپ ہے تو ان نے زور سے چلایا کنداری 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 تو وہ سامپ کو سمجھایا کہ وہ کنداری ہے بڑے پیار سے چھوڑ دیا اور پھر ہم ہاؤسپیٹل چلے گئے اور ہاؤسپیٹل میں پتا چلا کہ یہ الگ قسم کا ساپ ہے وہ جو کنداری جو کریٹ ہے کریٹ ہے لیکن یہ وہ الگ کریٹ نہیں ہے تب پھر ہمیں واپس آئے اور وہ ساپ یہی پر تھا تو ہم نے وہ ساپ کو پیار سے واپس یہیں پہ چھوڑ دیا اب آپ کی طبیہ تو ٹھیک ہے کیسی لگ رہی ہے تو ہر ایک ساپ کا انٹی ونم لے چکا ہوں میں کریٹ کا وائپر کا کیونکہ وہ سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ یہ زہریلا ساپ ہے یا نہیں تو اس لئے وہ ساپ کو ہم ہاؤسپیٹل لے کے چلے گئے پیار سے احتیاط سے بچے کی طرح تو بتایا گیا کہ یہ چلو اس کے یہ سب لے لو یہ سب جو ایک ایک کونکوکشن ہوتا ہے ان کے پاس کہ کریٹ کا وائپر کا کوبرا کا اور ایک اور کوئی ساپ کا تو وہ آپ کو ٹھوکتے تو وہ لے لیا انٹی بینم اور پھر چھے گھنٹے مجھے وہاں پہ رکھا انہوں نے اور ٹھیک ہی تھا تو واپس آیا تو وہ ساپ ادھر ہی تھا تو وہ ساپ کو پکڑ لیا واپس سے اور اس کو بہت پیار سے چھوڑ دیا میری بہن کافی ڈر ہی تھی تو میں نے اس کو وہ ساپ سے دوستی ہو گئی تو اسے ایک فوٹوگراف لے کے میں نے اس کو چھوڑ دیا وہ بچار اب ایک دم گھبرا کے اس نے کاٹا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں اور بڑے ایک دم شرما شرما کے بے مدبت ہے تو جہاں جہاں آواز آئی اس کو اسے لگا لیکن یہ اچھا ہے کہ یہ ہاؤسپیٹل کافی ایکوپ تھا ان کے پاس ہر صاحب کی انٹی بینم تھا ان کے پاس اور یہاں کے ہمارے بپن کمار صاحب بھی آگئے تھے جو یہاں کے کمیشنر پولیس ہے سندیب نائک بھی جو یہاں کے ایم ایلیں وہ بھی آگئے تھے تو کافی ہیلپ ہوا آپ کے فیملی نمبر یہاں پریزنٹ ہے آپ کی ڈیڈی پرینز پر ٹوٹ کیا تو دیکھیں انہوں نے بتایا کہ اب سب پوچھتے ہیں ہاں نہیں ہاں ہوتے ہیں ڈیڈی نے پوچھا کیا ہوا کہ صاحب زندہ ہے تو ایسا ہاں ٹائگر بھی زندہ ہے صاحب بھی زندہ تو اسے جو مارا وارت ہے نہیں صاحب کو صاحب کو مارا وارت ہے سننے نے بالکل تیار سے واپس ہاں یہاں پہ چھوڑ دیا سب سے پہلے گفت آپ کو کس نے دیا ہاتھ سب سے کون ہے بھائی ہے سب سے پہلے گفت مجھے ساپ نے دیا تین کس دی اس نے مجھے ہاتھ پر اس کے بعد بھی تھسا نہیں ساپز اڈیوہے ص sekali موسیقی